بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے چاہیے دو عدد درمیانے سائز کے پیاس جن کا چھلکر مو کر کے کٹ کا لیا لمبائی کی شکل میں لیسن ادر کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون ہری مٹچے بری کٹی ہوئی 3 سے 4 عدد ٹماٹر 3 سے 4 عدد جن کو پیسٹ بنا دیا سب سے پہلے پریشر میں مٹن ایڈ کریں گے اب اس میں پیاس ایڈ کریں گے لیسن ادر کا پیسٹ اور بری کٹی ہوئی ہری مٹچے ایڈ کریں گے ٹماٹر کی پیوری آئٹ کریں گے نمک 1 ٹی سپون ہلدی پورڈر 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پورڈر 1 ٹی سپون پرہی گویت مسالہ 1 ٹی سپون موٹی کوٹی ہی لاز مرچ 1 ٹی سپون پانی 1.5 کپ کے قریب پیوری آئٹ کریں گے اس میں تاکہ مٹن ہمارا اچھے طریقے کے ساتھ گل جائے اب اس کے ڈکن کو بند کر دیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کا ویٹ لگوائیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب اسے کھول کر چیک کرتے ہیں کہ ہمارا مٹن کے ساتھ تک گل چکا ہے اور یہ دیکھیں مٹن ہمارا اچھے طریقے کے ساتھ گل چکا ہے اسے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کریں گے اب اس کی بنائی کرنے کے لیے ہم کراہی میں اسے نکال لیتے ہیں اس کی جتنی زبردست قسم کی بنائی کی جائے گی اتنا ہی مزیدار اور یمی سا مٹن بنے گا اس کو اچھے طریقے کے ساتھ بھول لیں گے اور اس کا سارا پانی خوشک کر لیں گے پانی خوشک ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایک کپ کے قریب دہیں آٹ کروں گی اور اسے اچھے طریقے کے ساتھ بھول لیں گے دہیں پانی چھوڑا ہے اور تین سے چار ٹیپل سپورن میں اس میں کوکنگ آئی لائے کریں گے تاکہ اس میں بہت زبردست قسم کا شائنی سا کلر آسکے اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ بھول لیں گے اور اس کا سارا پانی خوشک کریں گے اور یہ دیکھیں سارا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب اس میں دوبارہ سے ہم تین سے چار ٹیپل سپون کے قریب دہیں دوبارہ ایڈ کریں گے یہ دیکھیں دہیں ایڈ کر چکے ہیں اس سے بھی اچھے طریقے کے ساتھ بھول لیں گے اس طرح کرنے سے مٹن کی سمیل بغیرہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور مٹن بہت ہی مزیدار یمی سا بنتا ہے اس کو مزید اچھے طریقے کے ساتھ بھول لیں گے مٹن ہمارا آلماسٹ ڈن ہو چکا ہے اب اسے تیکھا اور مزیدار بنانے کے لئے اس میں مزید دو ہری مرچے بری کٹ کر کے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں میں نے ہری مرچے ایڈ کر دی ہیں اسے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کریں گے اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا فرینز اور فیملی میمبرز میں میں کل پھر حاضر ہوں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت ساکھا رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تب تک اللہ حافظ